بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں پولینڈ کے حوالے سے ایک بات میں پہلے واضح کر دوں اس ویڈیو کے بعد جو میں آپ کو اس اگلی ویڈیو دوں گا اس میں کچھ انٹریوز لوگوں کے ہیں پولینڈ کے لیے ورگ ویزا کے حوالے سے تو ان لوگوں کو معلومات مل جائیں گی وہ بے کل پریشان نہ ہوں کیونکہ ان سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو پریپریشن دوں گا تو جن لوگوں کے پریپریشن پولینڈ کے لیے ہے یا یورپی کسی بھی کنٹری کے لیے ہے یا کسی بھی ورگ ویزا کے لیے ہے تو وہ ویڈیو مس نہ کریں ضرور دیکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے مس مت کیا کریں یہ تمام نالج آپ کے لیے ہے اور افکورس پورا چینل فری آف کاسٹ ہے تو خر سے تو کچھ ہے نہیں دیکھ لیے کریں یہاں پر ہم شروع کر رہے ہیں پولینڈ کو اور پولینڈ کی میں آپ کو لے کر آ جاتا ہوں اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر اوفیشل ویب سائٹ ہے جی او وی ڈاٹ پی ایل پولینڈ کی اوفیشل ویب سائٹ ہے ٹھیک ہو گیا جی یہاں پر پولینڈ ان پاکستان پولینڈ ان پاکستان یہاں پر میں آ گیا ہوں اور یہاں پر میں آپ کو لے کر آتا ہوں کہ جو ویزا جنرل فریشن ہے آپ کو وہ مل سکتا ہے سی ٹائپ شنجن ویزا آپ کو انفرمیشن مل سکتی ہے ڈی ٹائپ نیشنل ویزا جو ہمارا آج آج ٹاپک ہے اس کے لابے اے ٹائپ ائرپورٹ ٹرانسٹ کچھ موالک ایسے ہیں جن لوگوں کو پاس اپنا ائرپورٹ نہیں ہوتا یورپ میں تو وہ لوگ پھر پولینڈ یوز کرتے ہیں تو وہ ائرپورٹ ٹرانسٹ یوز کرتے ہیں وہ اے ویزا بھی استعمال کر سکتے ہیں ان کے پاس وہ اس کنٹری کا ویزا ہونا ضرور چاہیے جس کنٹری میں آپ نے جانا ہوتا ہے یہاں پر تمام چیزیں ہو گئی ہیں لیکن چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ڈی ٹائپ ویزا ہے ڈی ٹائپ ویزا کیوں دیا گیا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے اور اپلائی کیسے کریں گے خرچہ کیا ہوگا تگہکار کیا ہے پاکستان میں کہاں جمع ہوگا اس سے پہلے کیا کرنا ہوگا تمام باتیں آپ کو میں سٹیپ بائی سٹیپ بتانے جا رہا ہوں اور کہاں سے جی او وی ڈاٹ پی ایل یعنی کہ اوفیشل گورنمنٹ کی ویب سائٹ سے پولینڈ ان پاکستان ڈی ٹائپ نیشنل ویزا جو کہ ایک سال تک کا ویزا ہوتا ہے اور یہ آپ کو اس لیے کار آمد ہوتا ہے کہ یہ شینجن ایری کا ویزا ہے اور آپ پولینڈ بھی ہو سکتے ہیں آپ پولینڈ کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں جب آپ ایک بار سٹیپ بین کرتے ہیں تو آپ کو سب سے بڑی جو ایڈوانڈج ملتی ہے آپ کو کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی آپ جاتے ہیں آپ کو اپلائے ان کمپنیز کیا آپ کو ڈریک جانا چلا جانا چاہیے نہیں میں ایسے نہیں بولتا میں بولتا ہوں پریپریشن کر کے جائیں ڈیٹا لے کے جائیں جیسے ہمارا یورپ گولڈ پروگرام ہے میں کیا بولتا ہوں آپ کو دو چیزیں دیتا ہے ایک جوب مل سکتی ہے جوب مل جائے تو بات ہی ختم پاکستان سے جوب پہ ہی جاؤ گے اگر جوب نہ ملے تو ڈیٹا ملے گا ڈیٹا لے کے جاؤ تاکہ آپ کی کم از کم آر دس بارہ جو میٹنگز ہیں وہ تو کم از کم شیڈول ہوں خالی ہاتھ تو نہ ہوں یعنی کہ آپ اتر گئے اترنے کے بعد you have no idea I have to go left or right اگر left or right کے بھی نہ پتا ہو تو it will take a long time اس کے بعد ہوتا ہے ریکروٹمنٹ کمپنیز آپ ان سے ملتے ہو ملکات کرتے ہو they will get some money اور یہ آپ کو جوب دلا دیتے ہیں اچھا اب یہاں پر آپ آجائے یہ ڈی ٹائپ ویزا کے اوپر where to apply ٹھیک ہے جی کھول لیتے ہیں کہاں apply کرنا ہے آپ کو address دی دیا گیا آپ کو نظر آرہا ہے آپ کو address ٹھیک ہے کب سے کب تک ہے صبح 10 بجے سے دن 1 بجھ سے کب apply کرنا ہے مگر ایسی ہی مت پہن جانا کہتے ہیں after a prayer registration throw e-consulate no walk-in ٹھیک ہوگی جی یہ آپ کو کرنا ہے یہ آپ کو دماغ میں رہنا چاہیے اس کو مضبولی ہے گا تو یہ دو کام آپ کر لیں گے پہلا step e-consulate دوسرا step جمع کر آ اسلام آباد میں پھر آپ کہتے ہیں کیا مجھے بزاہتی ذاتی طور پر آنا پڑے گا تو ویزا اپلیکنٹ from must be submitted in person جی آپ کو آنا پڑے گا یہ diplomatic mission does not accept application from sent via fax regular mail اور e-mail e-mail مت کر دینا mail مت کر دینا اور نہ ہی fax کرنا قابل قبول نہیں ہوگا آپ کو ذاتی حیثیت میں حاضر ہونا how to book an appointment آپ کہتے ہیں appointment کیسے book راؤں گا تو یہاں پر اس کا پورا طریقہ کار بہت لمبا دیا گیا ہے اگر یہ چھوٹا طریقہ کار ہوتا تو میں آپ کو ضرور پڑھ پڑھتے ہیں step by step کرتا لیکن یہ بہت لمبا ہے تو کھول لینا gov.pl or you can fill out the visa application form via e-consulate system اس کے بعد پھر you are interesting اور پھر شروع کہانی لمبی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں point four ٹھیک ہے اس کے بعد پھر note یہ تمام چیزیں جو ہے کر لی جائے گا آپ کو appointment پھر مل جائے گی اس کے بعد what does what document do I need to submit کونس ایک ون submit کروانے ہیں تو بھائی صاحب یہ کھول لینا اس کے بعد آپ کے سامنے یہ تقریبا 9 point کھل جائیں گے system printed and signed اس کے بعد تصویر ہونے چاہیے اس کے بعد یہ تمام passport proof of fund insurance number copy of ID card documents proof that you have enough means submission آپ کے پاس پیسہ bank statement proof of accommodation آپ کے پاس hotel booking بغیرہ یہ تمام چیز ہونے چاہیے تو یہ تمام کے تمام points آپ نے پورے کرنے ہیں اس ویزا کے لیے ہو گیا جی ٹھیک ہے کھول لو گئے آپ کے بعد safe ہو جائے گا اس کے بعد private visit purpose family visit اس کے لیے الگ requirement ہے وہ بھی آپ کو دے دی گئی ہیں اس کے لاوہ study purpose کے لیے requirement دے دی گئے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو پڑھتے رہیں گے لیتے رہیں گے کوئی مسکل نہیں ہے how does it cost دیکھ لیتے ہیں کس کتنی ہے پاکستانی چوبیس ہزار سات سو باون روپے application exempted وغیرہ 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 ویٹنگ ٹائم کتنا ہے جی 15 ورکنگ ڈیز ہیں جو آپ کے لگ جائیں گے what is the ویٹنگ ڈائم ہو گیا how to collect a document کیسے کلٹ کریں گے پرسنلی بائی اپلیکنٹ اور an authorized person یا تو خود کر لو یا تو کسی کو authorized کر دو کی میرے نام پہ آئے گا اور ایک بجے سے تین بجتا کی اپنے document receive کر سکتا ہے اگر آپ اس کے فیصلے سے متبہین نہ ہو تو آپ appeal کسے کریں گے وہ بھی دے دیا ہے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو کیسے ہو گا اب یہاں پر میں جو کو inform کرنے جا رہا ہوں وہ بھی غور سے سن لیں اور وہ یہ ہے کہ یورپ جو ہے وہ ہر طریقے سے آپ اگر نوٹ کریں تو بہانے بہانے سے different category میں لاکھے آپ دی category ویزا یا different category ویزا وہ دے رہے ہے جب وہ دے رہا ہے تو اس کے بعد آپ کو سمجھنے کیا چاہیے سمجھنے ہی چاہیے کہ they want وہ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ جائیں number one number two کیوں چاہتے ہیں کیونکہ they need skill workers ٹھیک ہے ان کو ہر category میں جو ہنرمند افراد ہیں ان کی ضرورت ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر construction worker آئے وہاں پر labor آئے وہاں پر ہر وہ آدمی آئے جس کے لئے local آدمی willing نہیں ہے کرتا نہیں ہے سخت نہیں ہوتے نا لہذا اگر آپ دیکھیں میڈلیس کو جن لوگوں نے دوست بغیرہ جو کچھ بھی اگر میڈلیس میں ہے اگر کوئی دبائی میں کتروان بہرین میں کہیں پر بھی ہے زیادہ ہماری آبادی وہی پر نظر آتی ہے تو وہاں پر ہے نا آپ گھومیں تو وہاں پر نظر آتے ہیں لوگ کام کرتے ہوئے تو وہ local کچھ اور کر رہے ہیں local آپ کو اترتے ہی airport نظر آجتا ہے آدھا کام کر رہا ہوتا آدھا موبائل سے کھل رہا ہوتا ہے اس طریقے سے امریکہ میں یورپ میں ہر جگہ آپ آدھا آئے گا جہاں آفس ورک ہے نا لوگ پوچھتے ہیں processing ٹائم نا مجھ سے تو میں ان سے کیا کہتا ہوں کہ اگر آپ blue collar job کے اندر ہیں تو you will get faster اگر آپ white collar میں ہے تو you will get work ویزا مگر سلو سے ملے گا آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی کمپیٹیشن بہت ہائی ہے کیونکہ آپ کا مقابلہ لوکل سے بھی ہے ٹھیک ہے تمام چیزیں جو ہیں آپ کو پتہ ہو نیشہ ایڈوانس میں تمام بات سے well aware ہیں تو you can get اب آپ نے خرچہ ویزا ہو گیا 24 25 وہ لگا لیں آپ ٹھیک اب مجھے نہیں کنفرم کہ آپ کا خرچہ 8 لگ آئے گا 10 لگ آئے گا اس depend on you کیونکہ کھانا پینے بھی اپنے ہے 2000 یورو بھی اپنے کے جانے تو ان تمام چیزوں کو ایڈ کرتے جائیں تو آپ کے پاس ایک خرچہ ہونا چاہیے کیونکہ جو لوگ سوالات کرتے اس میں ایک سوال وڑا کون آتا ہے میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے میرے ہیلپ کریں فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو یہاں پر آکر اب آپ کے فادر کے جو فادر تھے یہ اس طرح سے دنیا ہے اس طرح چلنی میرے اپنے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے میں بولوں کہ آپ لوگ میری کو ہیلپ کر دیں آپ نے زندگی چلانی ہوتی ہے اور میرے فادر کی ڈیتھ انیس سال پہلے ہوئی ہے تو آپ نے اپنا کام کرنا ہے کوئی ایکس کیوز نہیں ہے آپ اس کو سمپتی لائن لے کر نہ کام کریں اس میں آپ نے محنت کر نہیں ہے آپ کے پاس سارے اپسٹ آگئی ہے کریں کام اس کے اندر آپ کے فادر کی ڈیتھ کا اس سے کیا دل ہوگی ہے آپ اس میں آجائیں اور آپ اس میں جی او وی ڈیل کھولیں کھولیں کسی کو ہائر نہیں کرسکتے اپنے اپنے جو انا ہے اپنی جو آپ کی ایک سلف ریسپیکٹ ہے جو چیزیں آپ کے اندر ہیں اس کو مت توڑیں آپ مضبوط رہیں اور اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں تو پھر اس میں آپ بھوز جائیں اندر نہیں ہیں تو پھر آپ ہیلپ لیں اور جو بھی جس سے بھی ہیلپ میں کہیں پھر بھی تو اس کو پھر کرنا پڑے گا میرے بھائی جو بھی بیٹھا ہے اور جو بھی آفیس مانگے گا پھر کرنا پڑے گا آپ اس کو نہیں کہ سکتے کہ آپ سکتے اور پی دیم اگلی ویڈیو ملتی لاب کس